مکھے منتری کے طور پر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے یا کچھ ہی کرنا باقی ہے پہلی بات ہے کہ اگر جیون میں کچھ لینا پانا کلا سوچتا ہے تو وہاں پر تو اس کو اپنی ساری اچھیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن میں اس دنیا کے انسان نہیں ہوں نہ مجھے لینا ہے نہ پانا ہے نہ بڑھنا ہے گجرات کی جنتہ نے مجھے ایک جمعباری دی ہے اور وکاس مرا ایجنڈا ہے اور سکائل دلیمٹ چتنا کرو اتنا کم ہے مجھے گریب کی جھوپڑی تک وکاس کو لے جانا ہے مجھے وکاس میں گجرات کو دنیا کے سمرد دیشوں کی برابری میں کھڑا کرنا ہے اور سپنوں کو پورا کرنے کے لئے بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ سپنے ہیں بہت کچھ مہنت کرنی ہیں ایک تحفہ سنڈے ہیں ملنے ہی والا ہے ٹاٹا کی طرف سے لکھٹا کیا کار میں تو نہیں جانتا ہوں کس کو ملنے والا ہے امید تو رہی ہوگی کہ باتچیت بھی آپ سے ہوئی ہے باتچیت تو سب سے ہوتی ہے ہمارے آپ سہروجینک جیون میں ہو مکہ منتری ہو تو ہمیشہ بات ہوتی ہے اور سب سے ہوتی ہے اور اتنا ٹاٹا جی تو ایک سچ مچ پہ ہندوستان کے ایک بہت ہی سربو ماننے ایسا ان کا وقتی تو ہے تو ہر کوئی وقتی ان سے بات کرنا پسند کرے گا تو میں تو میرے راجی کی بھلائی کے لئے ہمیشہ بات کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں آتنکواد کا ایک بہت جو کھیل کھیلا گیا اور آتنکواد یہ ایسے کہ دیش میں ہی تیار ہو رہے ہیں ماننے جی کی فیکٹ یہیں سے تیار ہونے لگی ہے باہر سے صرف آپ کو آرثک مدد دینی ہے وہ بھی یہیں پہ جگار کر لی جاتی ہے لیکن ایک موڈی موڈل اس میں آپ نے اپنا دیا دھماکے ہوئے کھٹا کھٹ پکڑے گئے لوگ دھرے گئے اس کے بعد پوری ہر جگہ آپ کا موڈل اپنایا جانے لگا کیا درشتی کونہ ایک تو یہ آتنکواد جو ہیں وہ ہندوستان میں تیس سال پرانہ ہے اور آتنکواد بھیانک روپ ہندوستان میں ہے اور دنیا کا سروے کہتا ہے کہ دنیا میں عراق کے بعد سب سے اتھیک آتنکواد کے کچھے کا نوشان ہوا ہے جو ہندوستان کا ہے پاکستان کے ساتھ ہماری جتنے لڑائیاں ہوئی اس میں جتنے ہمارے سینہ کے جوان مرے اس سے جانا سینہ کے جوان اور ادھیکاری آتنکوادگیوں کی گولیوں سے مرے ہیں اس لئے دیشتے بہت نقصان روگتا ہے اب آتنکواد میں سپونسرر آج بھی بہار ہے it is a sponsor terrorism لڑکے ان کو یہاں سے مل جاتے ہیں اور اس میں کچھ اموشنل بائننگ ہو جاتا ہے ان کو لگا دیتے ہیں اور دیکھا ہی گیا ہے کہ پڑے لکھے نو جوان ہیں آرثی گروپ سے سمپنہ پڑیوار کے لوگ ہیں اور آتنکواد دھیرے دھیرے ہندوستان پڑا اور اس کا کارن ہی ہے جب پانچ سال کی ہندوستان کی گھٹنا ہے کوئی اس کو چلیں نہیں کر رہا ہے کوئی روک نہیں رہا ہے وہ آتے ہیں گھٹنا کرتے ہیں باند جاتے ہیں دو نہ پکڑے ہیں دو پکڑے جائے وہ تو نہ باندتا ہوں لیکن اس کے پیشے ایک strategy ہوئی چاہیے دیش کچھ کرے یا نہ کرے گجرات چھپ نہیں رہ سکتا اور جب تک آتنگواد کے سامن میں جیرو ٹالرنس ایٹیچوڈ نہیں ہوگا ہم نئے آتنگوادی پنپنے سے بھی نہیں روک پائیں گے آتنگواد کو بھی نہیں روک پائیں گے اور نردرشوں کو مرتے ہوئے ہم دیکھتے رہ جائیں گے اور اس لئے بھارت کو بھارت کے سبھی راجعے کو کیندر سرکار کو آتنگواد کے سامن میں جیرو ٹالرنس اسی مور کو لینا پڑے گا گجرات جیرو ٹالرنس کے مور میں کام کر رہا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اس آتنگواد کو جیسے پنجاب کے اندر آتنگواد کو ختم کیا گیا ہندوستان کی دھرتی پر سے آتنگواد کو نسٹ کیا جا سکتا ہے کمی کہاں ہے پھر اگر نسٹ کیا جا سکتا ہے اینڈیا کیا کی سرکار رہی آپ کی بات صحیح ہے کہ اینڈیا نے تو کافی کچھ کیا اس کے بعد دیش میں پرسن ابھی دیش پہ پھائلنے کا علا کر شہروں میں گیا آپ ٹاؤن میں جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے آتنگواد کے لیے تو سارے دیش کا ایک ہی سفر ہونا چاہیے راج نیتہ ہو میڈیا ہو جڑی شریف سب کا ایک ہی سفر ہونا چاہیے یہ مور بنا نہ پڑے گا اور اس کا نیترز پر پردھان منترین نہ کرنا چاہیے دوسری بات ہے ہندوستان کے اندر کانونی فریمورک ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آتنگوادی چھوٹ نہ سکے امریکہ میں 9-11 کے بعد ایک بھی گھٹنا نہیں گھٹی اس میں ایک بڑا رول پیٹریوٹ کے قانون کا ہے لیکن ہماری یہاں کیا ہو رہا ہے آج کال ایک پرچار ہو رہا ہے پرچار یہ ہو رہا ہے کہ قانون ہوتے ہوئے بھی آتنگوادی گھٹنا گھٹی ہے یہ ایک کیسی بچپنا حرکتیں باتیں ہم کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ہتیاں ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی ہیں لیکن ہتیاں کرنے والے کو 302 کی دھارا ہیک نہیں ہے 302 کی دھارا ہونے کے بعد بھی ہتیاں ہوتی ہیں کیا 302 کی دھارا نکال دو گئے کیا بینا ٹکٹ ٹرین میں جانا یہ گناہ ہیک نہیں ہے پھر بھی لوگ بینا ٹکٹ جاتے ہیں ایک نہیں جاتے کیا بینا ٹکٹ جانے والے قانون پہ نکال دیں گے لالو جی کیا تو یہ جو سوچ ہے وہ آتنگوادیوں کی طاقت کو بڑھاتی ہے راجنیتی زیادہ حاوی رہتی ہے اس میں ٹکہ ہمارے دیش میں دربھاگی ہیں آتنگواد کا یہ بڑھنے کا مول کارنہ بورٹ بینگ پولٹکس ہے آپ کلپنا کیجئے ایک سسپیکٹڈ آتنگوادی آجمگر سے پکڑا جائے گجرات کی پولیس لے کے آئے اور دوسرے دن کانگریس کے سمائیوادی پارٹی کے مائیواتی جی کے ساڑے مورشت نیتا اس کے گھر پہنچ جائے ملنے کے لئے میں سمجھ نہیں پا رہا ہم کیا میسیج دینا چاہتے ہو جسٹ بکاوڈ بینگ پولٹکس دیش کے نردوس لوگوں کو مرواتے رہو گے آپ لوگ اور ہندوستان کی جنتہ ان لوگوں کو ماف نہیں کرے گی مطروں گجرات میں آپ نے کیا ہے اینڈیے کی سرکار اگر دلی میں آتی ہے تو کیا امید کی جائے اینڈیے کی سرکار آیتی ہے تو نہیں اینڈیے کی سرکار آنے والی ہے اڑوانی جی پردھانمتری بننے والے ہیں اور اڑوانی جی نے خود نے گوشت کیا ہے کہ آتنگباد کے خلاف جیرو ٹولننس کی نیتی اپنا ہی جائے گی اور آتنگباد کو ختم کرنے کے لیے بھرپور پیاس کیا جائے گا آگے جو کام کیا تھا اس کو اور آگے بڑھائے جائے گا چرچہ تو یہ بھی ہوتی رہتی ہے کہ نرین نرمودی جی اگلے ہوم منسٹر بن سکتے ہیں گجرات کے مکہ منتری کا سمیدھان میں تو ایک وقتی دو پر نہیں سمال سکتا بھارت کا سمیدھان ایسا ہے کہ ایک مکہ منتری اس راجے میں ہی رہ سکتا ہے راجے کے باہر نہیں کام کر سکتا یعنی ابھی آپ اگلے تین سال نہیں جائیں گے بھارت کا سمیدھان کہتا ہے مکہ منتری مکہ منتری مکہ منتری تو بدلے بھی جا سکتے ہیں میرے سپنے ہیں گجرات کی بھلائی کرنے کے آپ وہاں رہ کے بھی کر سکتے ہیں پورے سپنے گجرات کی جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے گزراتی جنتہ نے مجھے کام دیا جی اس کو پورا کرنا چاہیے چاہیے یہ مانا جائے کہ آپ بلکل بھی اگر انڈیا کی بھی سرکار آتی ہے تو کیندر میں اگر ضرورت پڑے تو پتہ آپ کو ہی نہیں لیں گے میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں چرچہ کرنی چاہیے میں مکہ منتری ہو بھائی یہاں میں کچھ کام کر رہا ہوں اس میں کچھ کمی ہو تو آپ ضرورت سجال دیجئے میں صدار کروں گا لیکن مجھے ہی دروں کو کیوں کیچا جا رہا ہے مجھے میرے گزرات کی بھلا ہی کر دے تو دیش کو اگر ضرورت ہے کہ آدھنگباد کا جو موڈی موڈل آپ نے گزرات میں اپنایا ہے یہ سمسیاں صرف گزرات کی نہیں ہے پورے دیش کی ہے اگر دیش چاہتا ہے آپ کو دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ دم ہے موڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری پارٹی جہاں بھی ہوگی یہ طاقت دکھائے گی اس طرح کی چرچائیں کو مطلب آپ زیادہ توجہ دیتے نہیں میں نے کہا گزرات کو کہیں اچائیوں پر لے جانا ہے گزرات کی سیوہ میں لگا ہوں میں گزرات کی بھکتی میں ایک پرکار سے لین ہو چکا ہوں آپ نے گزرات کی سیوہ کرنا چاہتا اور میں مانتا ہوں میرے مندر ہے بھارت کی وکاس کے لیے گزرات کا وکاس گزرات کا وکاس بھارت کی سیوہ ہی ہے ایک اکثر چرچہ ہوتی ہے بی جے پی جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی acceptability ہے لیکن NDA کے سیوہگیوں میں نہیں ہوگی جو پہلے اڈوانی جی کے ساتھ دکت رہی ہے کیا آپ ایسا مانتے ہیں مجھے تو ایک تک جب میں پارٹی کا مہاسترچیف تھا تب میرا ان لوگوں سے سمند آتا تھا اور مجھ کو سمنے پریم دیا ہے مجھے کوئی سمجھتا نہیں آئی ہے دوسری بات ہے کہ راجے میں آنے کے بعد میرے ہاں تو NDA ہے نہیں بھائی جو پہ ہی اکیلا ہے تو مجھے کوئی اس کسی کے ساتھ جو میل جو کا سمن نہیں آتا اور میں جب پنجار اکیان میں کام کرتا تھا تب میں بازل صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا بنسیلال جی کے ساتھ کام کرتا تھا پھارک عبداللہ جی کے ساتھ کام کرتا تھا مجھے تو اب تک کوئی سمجھا میں نحنوحب نہیں کی ہے لیکن میرا گجرات ایک کارکشتر ایسا ہے جس میں مجھے NDA سارا وشہ آتا نہیں ہے اس لئے میں اس پرکار کے ریپو ویپوک کے لئے سمجھا میں لگاتا نہیں ہوں